اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ تمام ممران جو ہمارے چینل کی فیملی کا حصہ ہیں تمام بھائیوں بہنوں بزرگوں اور پاکستان کے اندر موجود پاکستان سے باہر دنیا کے کسی بھی کونے میں ہمارے چینل سے ریلیٹڈ جتنے بھی لوگ ہیں سب کی خدمت میں بلال خان کا سلام اور نئے خواہشات رمضان مبارک کا مبارک مہینہ مقدس گھڑیاں جو ہیں آپ گزار رہے ہوں گے اور تقریبا یہ آخری عشرہ ہے اور بالکل اپنے اختتام کی جانبی بڑھ رہا ہے بہت سے دوستوں نے پوچھا کہ آپ نے تقریبا تین چار ہفتوں سے کوئی ویڈیو نہیں ڈالی تقریبا تین ہفتوں کا ہمارے درمیان میں ایک وقفہ ہوا اس کی کچھ وجہاتی ہیں دو بڑی وجہ تھی ایک تو رمضان مبارک خود ہی کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام پورے سال میں ایک ہی مہینہ ملتا ہے یہ اللہ اور اس کے بندے کا مہینہ ہوتا ہے تو ہر شخص کوشش کرتا ہے کہ اس مہینے کے اندر جتنا وہ دیگر کاموں سے فرصت پا کر تھوڑا سا عبادات کی طرف توجہ دے یا پھر اپنے معاملات محدود کر لے چاہے سو کر روزہ گزارے لیکن کافی چیزوں سے تھک آٹ ہوتی ہے اکتہ ہوتی ہے وہ پھر تھوڑی توجہ جہاں رمضان چاہتا ہے کہ اسے توجہ دی جائے ایک سبب یہ تھا دوسرا سبب میرے امتحانات تھے کیونکہ سمسٹر بلکل فائنل ہے اور اس کی آخری جب آپ کو بتائے کہ فائنل اگزام ہوتے ہیں تو سمسٹر بچاؤ مہین جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے تو اس دفعہ یونیورسٹیز نے بھی پورے پاکستان کے اندر طلبہ کیلئے خصوصی پیکج دیا کہ رمضان مبارک کے اندر ہی پیپر ہوئے اور عید سے پہلے پیپر ختم کرنے کی کوشش ہے اس نے کافی تف شیڈول بنا دیا بہرحال کل اتوار کے دن بھی ہمارا آخری پیپر ہے اس کے بعد پھر جان کو خلاصی ہے اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر ہمیں ایک لمبی چھٹی ہے آپ تمام کی خدمت میں ایک تو میں رمضان مبارک میں جو کچھ اللہ تعالی سے آپ نے مانگا اس میں آپ کی تائید کرنے کے لئے اور جو شرور جو ہیں ان سے پناہ مانگی آپ نے اللہ سے جو خیر و برکت مانگی ان سب کے لئے آپ کے ساتھ شریک ہونے کے لئے آ جائے ہوں اور پھر عید کی ایڈوانس مبارک بات دینے کے لئے اور اب چونکہ آخری عشرہ ہے ختم ہونے کو ہے اور چاند رات کا انتظار ہے مجھے نہیں پتا کہ آپ کس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جس نے مفتی شہاب الدین پاولزئی کے چاند کے ساتھ عید منانی ہے جس نے مفتی منیبر رحمان صاحب کے ساتھ منانی ہے یا جس نے فواہ چودری صاحب کے ساتھ منانی ہے کیونکہ ایک نیا شوش ہے یہاں پر آ گیا تو آپ جس کے ساتھ بھی عید منائیں آپ کو یقیناً عید آپ منائیں گے تو ایڈوانس میں اس کی مبارک ایک اور بات جو ہے یہاں پہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو چاند ہے اس کے حوالے سے جو ایک تیسرے انٹری ہوئی ہے فواہ چودری صاحب کی جس کے بعد میڈیا پہ کافی اس چیز پہ میں بحث مباحثہ ہوا رہا مزال مبارک میں ایک دفعہ مجھے خیال بھی آئے کہ میں اس کے اوپر بات کروں لیکن پھر میں چونکہ یہ سارا سرسرہ توڑا ہوا تھا تو میں نے کہا کہ آخر میں ہی اس کے اوپر بات کریں گے چونکہ اب عید قریب آنے والی ہے اور فیصلہ لوگوں نے کرنا ہے کہ انہوں نے کس کے ساتھ عید بنانی ہے آیا فواہ چودری صاحب کی سائنس کے ساتھ مفتی منیب رحمان صاحب کی جو رویت حلال ہے اس کے ساتھ یہ پھر مسجد قاسم علی خان کے ساتھ مسجد قاسم علی خان اور مفتی منیب صاحب صاحب کی ساتھ تو سال بھر میں جو ہے نا یہ سسلہ ہر سال چلتا ہے لیکن اب تیسری جو عید ہوگی وہ کون سا طبقہ ہوگا ایک ڈیبیٹ ہوئی ہماری ڈیبیٹ آپ کہیں یا اس کو ایک مباحثہ کہیں مختصر سے بہت لمبی طویل یا کوئی ایسا سیشن نہیں تھا لیکن اقرار الحسن صحیح صاحب جو ہے اے اور روائی بجو پروگرام کردیں سارے عام کی نام سے انہوں نے اس حوالے سے ایک ٹویٹر کے اوپر ایک ووٹنگ کروای پول کروایا کہ آپ کس کے ساتھ عید منانا چاہتے ہیں رویت حلال کمیٹی کے ساتھ یا فواد چودری کے ساتھ جو سائنس اینٹر کلاؤزی کی بات کر رہے ہیں تو آپ ذرا سکرین پر دیکھیں وہ اس طرح سے ہوا کچھ لوگ جو ہے نا فواد چودری صاحب کی حمایت میں آ رہتے ہوتے ہوتے پھر آخر کار جو اس کا فائنل ریزلٹ آئے وہ مفتی منیبر احمان صاحب کی حق میں یعنی رویت حلال کمیٹی کے حق میں ہو گیا تو اس کے درمیان ہماری کچھ بات چیت ہوئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک مصبت بات چیت تھی جس میں دلیل دونوں طرف سے دی گئی عموماً ہم چونکہ رویت حلال کے قائل ہیں رویت جو ہے وہ آنکھ سے دیکھنا یہ شرط ہے بلکہ فرض کفایا ہے جبکہ سائنسی جو آلات ہیں اس سے بھی دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر اس سے مدد لی جائے لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی کہے کہ ہم پانچ سال پہلے عید کا اعلان کریں گے جیسے فواد چھو دری صاحب نے آئندہ پانچ سالوں کی عید کا بھی اعلان کی اس طرح کی کیلنڈر کئی لوگ بناتے ہیں طلبہ بناتے ہیں جو عیل میں توقید پڑتے ہیں مدارس میں فلکیات پڑتے ہیں وہ لوگ اس طرح کی کیلنڈر بناتے ہیں شمسی بھی بناتے ہیں قمری بھی بناتے ہیں یہ تو پہلے بھی جب سائنس کا اتنا عروج نہیں تھا تب بھی بنایا جاتا رہا لیکن ابھی جو ہے یہ بیچ میں درمیان میں جو مسئلہ آیا ہے سکرین پہ جو آپ فورٹنگ دیکھ رہے ہیں یہ بھی آپ دیکھ لیں لیکن آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ نے کس کے ساتھ عید کرنی ہے وہ آپ اپنے کامیونی سیشنز میں مجھے بتائیں گے کہ آپ نے مفتی منیبر احمان صاحب کے ساتھ عید کرنی ہے فواد چودری سے ساتھ عید کرنی ہے اور پھر ان کے ساتھ پورے پاکستان کے کئی مداریس ہیں جن کے اپنے طور پر بھی ایک کمیٹری ہوتی ہے جو ریت حلال کے حوالے سے پوری کوشش کرتی ہے یہ ساری مشاورت کے بعد پھر احلان ہوتا ہے تو بہرحال جو ریاست کے ساتھ جو ایک ریلیٹڈ موقف ہے اس میں جو جید علماء ہیں ان کے موقف کے بعد ہی ہم ان کی تحید کرتے ہیں لیکن اب ریاست کے اندر ایک اور ریاست آگئی یہ فواد چودری تو دیکھنا ہے ان کی کوشش کہاں تک کامیاب ہوتی ہے بہرحال انہوں نے ایک کامری کیلینڈر بنایا تھا جس میں انہوں نے پانچ سال کے ایڈوانس عیدیں بتائی تھی اس کو کابینے نے مسترد کیا ہے اسلامین زیادی کونسل نے بھی اس کو ایکسپٹ نہیں کیا سو پہلی ناکامی تو ان کو یہاں پر ملی دوسری پر ٹویٹر کے اوپر آپ دیکھ لیں تیسری کامیابی یا ان کی ناکامی ہم دیکھیں گے عید کی موقع پر کہ لوگ کس کے ساتھ عید بناتے ہیں اور فواد چودری صاحب کی جو عید ہے وہ کب ہوگی چلیے اور رمضان مبارک کی بات کیا ہوگا میں بہت سے لوگوں کو اپنے دوستوں کو یہ بتانا چلوں جو تھوڑا سا مجھے پوچھ رہے تھے کہ جب آپ وقفہ لیتے ہیں تو کوئی اطلاع دیا کریں تو بھائی میں چوبیس گھنٹے اور سات دن آپ کو فیس بک پر اویلیبل ہوتا ہوں سب سے زیادہ میری ایکٹیویٹی سوشل موڈیا پر کسی پلیٹ فارم پر ہے تو اسے فیس بک ہے میری آڈی بھی ہے میرا پیج بھی ہے اس کے بعد پھر جو ہے میرا ٹویٹر ایکاؤنٹ جو میں یہ منشن کرتا ہونی چاہے آپ کے جو پٹی نظر آ رہی ہوتی ہے لور تھرڈ اس کے اوپر میرے تمام ایڈریسز لکھے ہوئے ہیں تو میں آپ کو وہاں پر اویلیبل ہوتا ہوں بہت کم میں فیس بک ایسا ہوتا ہے میں آف لائن ہوں ورنہ پھر سوتے ہوئے پھر آف لائن ہوتے یا پھر دیگر جو امور ہوتے ہیں اس کے دوران بہرحال میں وہاں پر اویلیبل ہوتا ہوں اور رمضان کے بعد یعنی عید کے بعد ہمارا کیا پلان ہے عید کے بعد آپ میں سے بہت سے لوگوں نے کچھ پلان کیا ہوگا کہ آپ کہاں جائیں گے کس طرف جائیں گے کیا کریں گے رشتداروں سے ملیں گے جو بائر ہیں وہ عید کے ایام پاکستان آتے یا اپنے عزیز و آقارب سے ملتے ہیں جو یہاں کے لوگ ہیں جن کو بہت وقت بات فرصت ملتی ہے اور چند چھوٹیوں نے ہوتی ہیں وہ ان چھوٹیوں کے اندر وہ چاہتے ہیں کہ اچھی سی انجوائیمنٹ کریں تو میرا جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کو میں نے بتایا کہ میں جائنٹ پیکس ٹوریزم کا حصہ ہوں اور جو سیر و سیاد کی حوالے سے پورے پاکستان کے اندر کام کر رہی ہے ان کے ساتھ ہم جائیں کہ سواد کی طرف گلگس کر دو اور اس طرح کی دیگر جو علاقے ہیں یہاں پر ہمارا ٹور ہے اس کی بکنگ وغیر بھی جاری ہے اور آپ چاہیں تو آپ آ سکتے ہیں ہماری ملاقات آپ کی ساتھ ہو سکتی ہے شاید کالام میں ہو سواد میں ہو شاید آپ کی ساتھ گلگت میں ہو ہنزہ میں ہو سکردو میں ہو کسی بھی خوبصورت جگہ آپ سے ملاقات ہو سکتی ہے تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ عید کے بعد کسی بھی جگہ جائیں جہاں پر جائیں وہاں سے آپ کچھ حاصل حصول کر کے آئیں یعنی آپ وہاں کی تاریخی جو چیزیں ہیں وہ دیکھیں وہاں کے لوگ ان کی جو ثقافت ہے وہ کیا ہے وہاں کی لوکل آواز کیا ہے پھر پوری دنیا کو دکھائیں کہ پاکستان اتنا خوبصورت ہے تو ویسے مجھے سیرو سیاہت کا شوق ہے گلگت بلتستان کیونکہ میرا اپنا علاقہ ہے لیکن سیرو سیاہت کے حوالے سے فری مائنڈ ہو کر جانا یہ ایک الگ بات ہے کیونکہ ایک عرصے سے ہم جو ہے نا پھر آزاد بھی ہیں کوئی نوکری وکری کا سلسلہ بھی چھوڑ دیا ہوئے اس لئے پھر آزادی بہت کم ملتی ہے پچھلے سال جب مجھے تین مہینے کے چھٹی ہو رہے تھی گلنوستی سے تو پھر میں وہ میری جو سمر ویڈکیشنز میں نے گزار سکا وہ ہم چھٹی انجوائے نہیں کر سکے دفتر لیکن اس سال ہم نے سوچا ہے کہ تین مہینے کے ساتھ خوب انجوائے کریں گے پورا پاکستان دیکھیں گے اور آپ کو پورا پاکستان دکھائیں گے اور میری دعا ہے کہ آپ کی تمام عبادات قبول ہوں آپ عید بہت خوشی کے ساتھ اور خوش اسلوبی کے ساتھ گزاریں ملک کے اندر امن و امان کی صورتحال ہو اور میری طرف سے آپ سب کو ایڈوانس عید مبارک ہو ابھی تو چار پانچ دن باقی ہیں لیکن پھر بھی ہماری طرف سے آپ کو عید مبارک ملتا ہے انشاءاللہ انقریب اور سلسلہ آپ کے ساتھ جوڑتا رہے گا آپ سب نے مجھے سپورٹ کرنا ہے اب میں چونکہ جاتا ہوں اس کے بعد میں مستقل یوٹیوب کو ٹائم دوں پہلے بھی ہم سلسلہ توڑتے جوڑتے رہے لیکن اب اس کے اوپر مستقل ویڈیوز ہیں ان کا سلسلہ آئے گا مختلف ویڈیوز آئیں گی ہم سیر سپارٹک کے لئے جائیں گے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے جو آپ کو بتایا ہے زیادہ تار ہم بات کرتے ہیں سیاست کے اوپر یا پاکستان کے درجہ مذہبی معاملات ہیں ان کے اوپر بات کرتے ہیں وہ بھی ضرور کریں گے کیونکہ ہماری فیڈ ہی وہی ہے لیکن ہم اور بھی انٹرویوز کریں گے ویلوگ وغیرہ اور باقی ساری چیزیں آپ کو دکھائیں گے یہ سب ممکن ہوگا آپ تمام دوستوں ہیں ان کی سپورٹ سے اور میں سمجھتا ہوں میری اپنی کمزوری ہے کہ میں بہت زیادہ آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن نہیں کر پایا لیکن جب آپ کی سپورٹ رہے گی اور آپ کی محبتیں مجھے اتنا مجبور کریں گے کہ میں آپ سے مستقل جڑا رہا ہوں تو میں ضرور جڑوں گا آپ نے خیال رکھیے گا اگلی ویڈیو میں ہوتی ہے ملاقات اللہ لی کے بعد